بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں دکھا دوں کہ صبح کے دے سکتے ہیں کہ ساتھ بچ کر انتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور آج ہے جی تاریخ دو نومبر اور دن ہے جی جمرات کا ویڈیو کا ہند تک دیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ایک کلو کے ساتھ ایک کلو کی جو آفر لگی ہوئی وہ کیسے فریع ہے وہ بھی میں انشاءال آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلی ویڈیو میں بتانا بھول گیا تھا آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو میں فرو ریٹھیلے والے ملیں گے ان کے پاس آپ کو بہت سارا فروڈ خرید سکتے ہیں لیکن وہ کم وزن کی تعداد میں اگر آپ زیادہ وزن کی تعداد میں کچھ چیز خریدنا چاہتے ہیں پوری پوری پیٹی خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ منڈی کے اندر کا ویزٹ کری گا پھر آپ یہاں سے نہیں پرچیس کری گا اگر آپ کو ایک دو کے لوگ فروڈ چاہیے ایک دو درجن کیلے چاہیے تو آپ بہت آسانی سے یہاں سے بھی یہ خریداری کر سکتے ہیں یہاں پر جو کیلہ موجود ہے آپ سے ریٹ شیئر کر لیں سراج کیلے کا کیا ریٹ چال رہا تھا جی اگر آپ کو ایک دو درجن چاہیے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے لیکن اس میں دس روپے بیس روپے اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں لیکن ہے کہ وہ مل بہت بھی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ لنگرہ کا پورا پورا خریدنے کے سارٹر پہ آپ کو یہاں سے درجن پڑھے گا تو آگے بڑھتے ہیں جی فروڈ سکو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں گا جی اور ساتھ ساتھ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سیب موجود ہے یہ بھی کلو کے ساتھ سے یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے سر آج کلو کا کیا ریٹ ہوگا آپ کے باس ڈیڑھ سو روپیہ یہ گولڈن سیب ہے گولڈن سیب ہے یہ گولڈن سیب ہے ماشاءاللہ سے ساتھ ست رہا ہے اور یہ ثابت ہے زمینی نہیں ہے زمینی نہیں زمینی کو تھوڑ دور نشان دوتا ہے یہ ڈیڑھ ساپت گولڈن سیب ہے اور یہ والا ایک سو پچاس روپیہ آپ کو یہاں پر کلو ملے گا برابر میں ایک اور ٹھیلے والا بھی کھڑے جلدی سے اس سے بھی ریٹ ملوم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کنفرم ہو سکے کہ کلو کو کیا ریٹ چل رہا ہے پھر جب اندر جائیں گے پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ وہاں پر آٹھ تھی اور ماشاءاللہ کی کیا ریٹ ہے یہاں پر جو انار مجھو جو قابلی انار ہے سر آج آپ کے پاس کیا ریٹ ہے یہ ہے دو سو تیس روپیہ دیسے دیں یہ والا جو انار ہے ماشاءاللہ سے لیکن چھوٹے چھوٹے دانیں درمیانے دانیں اور یہ والا دو سو لیکن اس کے اندر یہ مکس دانیں پڑھوں ہیں کنڈاری انار ہے اور یہ والا دو سو تیس روپیہ یہاں پر کلو سیل کر رہے ہیں ناظرین دیسے میں کراچی فروڈ منڈی میں موجود ہوں اور بلکل اس کے میں بلکل آغاز میں کھڑا ہوں ابھی سامنے آپ کو یہاں پر گیٹ بھی نظر آ رہا ہوگا تو میں بلکل اس کے آغاز میں کھڑا ہوں یہاں پر آپ کو دکندار نظر آ رہے ہیں یہاں پر دکنداروں کے پاس جو فروڈ موجود ہے اس کو جو بیہر کہا جاتا ہے یہ جاڑیوں کے بیہر ہے سر آج اس کا کیا ریٹ جان رہا ہے کلو کا ایک سو بیس سو روپے کلو آج ہوں بیہر ایک سو بچاس سو روپے کلو سیل ہو رہے تھے ریٹ کم ہو چکا اور یہ ایک سو بیس سو روپے کلو تکیز ہیں یہاں پر املی موجود ہے سارا چیکو کیا ریٹ آج ہے چیکو 100 روپے کلو چیکو یادی جو اس کوالٹی کے چیکو یہاں پر صور پر آپ کو کلو ملے گا یہاں پر شریفہ کی دانوں کیتنے کاری شریفہ پچاس روپے کا تین سو روپے درجن ہے اس کوالٹی کے جو شریفہ دردانے یہ والے تین سو روپے درجن آپ کو ملے گے سر وہ اچھی کوالٹی بھی آگے بڑی وہ کتنے کا ہوگا چار سو روپے سوری وہ چار سو روپے درجن ملے گا یہ والے آپ کو جو دانے ہیں یہ والے چار سو روپے درجن ملے گے اور یہ والے آپ کو تین سو روپے کے درجن ملے گے بارہ دانے ملے گا اور یہاں پر جو نب بیل گری موجود ہے سار اس کے کیا ریٹ جال راچ بیل گری ہے ساٹھ روپے کا دانہ یہ والا جو بیل گری آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ والا ساٹھ روپے کا یہاں پر دانہ سیل ہو رہا ہے یہاں پر انار بھی موجود ہے انار تھوڑا سی الکی کوالٹیک ہے لیکن آگے بڑھیں گے وہ بھی آپ کو انار دکھائیں گے اچھی کوالٹیک انار بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کے آگے جو پوری کی پوری مرکیٹ ہے وہ آئی انار کی اور یہاں پر امرود ہر چیز آپ کو ملے گی بہت آسانی سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو خریداری کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور آخر پر یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک لوگ ساتھ جو ایک لوگ کی فریق یا فرگیٹ ہے وہ میں نے لاسٹ ایک ویڈیو میں بولا تھا وہ میں نے کیوں بولا تھا تو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پر بات کریں گے ناظرین دے سکتے ہیں مہارا سامنے یہ فروڈ موجود اس کو عاملہ کا آ جاتا ہے اور عاملہ صرف فروڈ ہوتا ہے اتنا صرف بتا دیں فروڈوں میں استعمال ہوتا ہے کس میں استعمال ہوتا ہے اس کے مربع بنتا ہے اس کے بالوں میں آن تیل لگانے کے لئے لوگ بناتا ہے چلیں اس کو اچار میں میٹ ڈال رہا ہے اس کو جو نب وہ بالوں کا تیل بھی بند رہا ہے بالوں کے لئے اور اس کا مربع بھی بند رہا ہے اور یہ والا یہاں پر دیسے نہیں یہ والا جو عاملہ موجود ہے یہ والا دو سو بیس روپے کلو سیل کر رہے ہیں یہاں پر جو نوع سٹار فروڈ موجود ہے سٹار فروڈ جو نوع دیر سو روپے کلو بھی ہے یہاں پر سو روپے کلو بھی اویلے بال ہے تو آگے بڑھتے ہیں جی باقی فروڈز کو بھی کور کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کی خریداری کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا یہ بھی ایک کام ہے ناظرین دیسے میں کراجی فروڈ منڈی میں موجود ہوں اور آپ سے ریڈ شیئر کروں یہاں پر فروڈز کے تو یہاں پر یہ جو آپ کو انار نظر آر یہ کلو بھی انار ہے لیکن یہ انار کھلا ہوتا ہے اس کے جو اندر دانے سر پھڑ جاتے ہیں ان سے یہ بھی وجہ پوچھتے ہیں کہ پھڑ کیوں جاتا ہے سر وزن کی وجہ سے پھڑ جاتا ہے یا اپنے اپنے ٹیم ہوتا ہے اس میں یہ پک جاتا ہے اور پھڑ جاتا ہے اپنے زور سے کھول جاتا ہے جب اس کا دانہ فل پک چکا ہوتا ہے اور اپنے زور سے خود سے پھڑ جاتا ہے یا اس کو تھنڈ کی وجہ سے پھڑ جاتا ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ گر گیا ہے درخ سے گر رہا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے یا اس کو پھر وزن پڑ ہے اپنے ٹیم پر ہوتا ہے اس کا ایک ٹیم فریم ہوتا اس پر جا کے پھڑ جاتا ہے اور یہ والا آپ کو ایک سو پچاس روی کلو پڑے گا یہ والا جو فروڈ ہے یہ والا جو انار آپ کے سامنے موجود ہے یہ والا ایک سو پچاس روی کلو پڑے گا اور یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو انار موجود ہے یہ ہلکیل کے دانے بھی تک اس میں سے آپ کو دانے اندر نظر نہیں آرہے ہیں لیکن اس کی جلد ہے جو سکن ہے وہ اس کی پھڑ چکی ہے اور یہ والا آپ کو یہاں پر دو سو روی کلو پڑے گا آگے پڑھتے ہیں یہ باقی فروڈ اس کو جلدی سے کور کر دیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے ناظرین درستان ہمارے صاحب نے یہ جو فروڈ موجود ہے اس کو مٹھا کہا جاتا ہے اور یہ والا جو پیٹی ہے یہ والا ساڑھے آٹھ سو روی کھی ہے اس میں تقریبا سات درجہ نہ ہوگی تقریبا اس میں سات سات درجہ نہ ہوگی سات سات درجہ نہ ہوگی اگر اس میں سے اسی اور نب ہے کہ بیچ میں دانے نکل آتے تقریبا یہ ساڑ سات درجہ بن جاتے ہیں آپ لوگ کی کیا ریڈٹ سے چل رہے ہیں یہ پانچوں سے پانچوں سے پانچوں سے جو روپے میں یہاں پر یہاں پر وہ سیل ہو رہی ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں característ caught موجود ہے چیکو موجود ہےk جس کے اور ریٹ لیتے ہیں بڑھتے ہیں آپ چیکو جو دو سے تین کوالٹی کیا ریٹ چل رہ اھیmillی سے رٹ زیدہ 60 روپیہ بھی ہے 80 روپیہ بھی ہے اور 50 روپیہ دے سکتے ہیں ہمارے تین کوالٹی کے جان پر چی کو موجود ہے 100 روپیہ بھی ہے اسی روپیہ بھی اور 50 روپیہ یہاں پر کلو بھی سیل ہو رہی آگے بڑھتے ہیں جب آپ کی فروٹ کو کور کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتا رہی گا ناظرین دے سکتے ہیں کہ میں کراچی فروٹ منڈی میں موجود ہوں اور یہاں سے ریٹ شیر کرنے فروٹ کے دنیا پر جو موجود ہے سر یہ ایک نمبر سر اس میں جو سیکنڈ کوالٹی کا اس کا کلر والا ہے وہ جیے دو فائنل آپ کو سولہ پندرہ کے رینج میں آدھا ہے پندرہ سو روپے کی مل جائے گا وزن اس کا وزن اتنی ہوگا سولہ سترہ کی سولہ سترہ کے لوگوں کو تقریباً اسی پچاسی روپے کیلو آپ کو پڑ جائے گا اسی پچاسی روپے کیلو پڑے گا ہر اس پچاسی روپے کیلو پڑ جیے تو تھوڑا کلر والا ہے اور یہ آپ کو اچھی کوالٹی کا ملے گا اور یہ والی اٹھارہ سو روپے کی یہاں پر پیٹی بھی سیل ہو رہی ہے پیچھے بیک ساٹھ بار دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ریٹ لیتے ہیں سر آج بیٹی بھی کتنے کنن کی سیل کر رہے ہیں یہ تین دانہ چھے سو روپے کی سیل کر رہی ہے آج کے بزار میں مجھے تین دانہ میں سہر سے تیا ہوتی ہے یہ تیا ہوتی ہے تکریباً کتنا عزت باست کے شر چلہ پانچ کے لوگ اور کتنے کی سیل کر رہے ہیں 600 روئے سکتے ہیں کہ تکریباً بانک پانچوں کا وزن ہوتا ہے تکریباً یہ 600 روئے کی بیٹی جوانے پر سیل ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ کو دکھاسکتا ہوں یہاں پر اس کولٹی کا ملوک اور یہاں اللہ چھے سو روئے کی بیٹی یہاں پر سیل ہو رہی ہے ناظرین دے ہیں میں کراچی فروڈ منڈی میں موجود ہوں اور یہاں سے ریٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کے جو فروڈ کے یہاں پر جو پفیتہ موجود ہے یہ والا آئی بریٹ ہے اور یہ والی سولہ سوربے کی دھڑی ہے یہ جو آپ کو ٹرے نظر آ رہی ہے دس دس کلو کی ٹرے بنی ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ کو ایک دو کلو بھی چاہیے تو وہ بھی مل جاتا آسانی سے لیکن یہ والی جو ٹرے دس دس کلو کی بنا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو بیچنے اگر آپ پیٹی خریدیں گے تو اس میں سے مال خراب بھی نکل سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے چوز کریں کوئی ایک ایک دانہ اٹھائیں اور آپ اس کو جو نہ وزن کروا کے لے جائیں تو یہ سہولت عام شہریوں کے لیے اور یہ بہت اچھی سہولت ہے یہاں پر آپ کو بہت کم ریٹ پر چیز بہت آسانی سے یہاں پر مل جاتی ہے ناظرین دے سکتے ہیں میں جو انہار موجود اس کو کنار یہ انار کھا جاتا ہے دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دو سو تیسو روپے کلو بھی ملے گا یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دو تین یہ والا دو سو تیسو روپے کلو اور یہ والا آپ کو ملے گا یہاں پر یہ دو سو پچاس روپے کلو ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کہ اگر آپ پیٹی خریدیں گے تو پیٹی میں آپ کو کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پیٹی کا وزن کتنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ والا دو سو پچاس روپے آپ کو کلو ملے گا اور سر یہ چھوٹے دانے آپ نے کتنے کا بتایا ایک سو یہ والا یہ ایک سو اچی روپے کلو یہ آپ کو ایک سو اچی روپے کلو ملے گا اب بڑھتے ہیں جو نو پیٹی کی طرف اگر آپ پیٹی پوری پیٹی خریدنا چاہتے ہیں تو پیٹی کے اندر آپ کو دو چیزیں مل سکتے ہیں ایک تو پیٹی کے اندر دانے دانے میں نے خراب مل سکتے ہیں تو اور ایک والیٹی کا مال مل سکتے ہیں سر اور بیٹی کے اندر کے دینے میں کتنی انار ہوتا ہے جب آگے ہاتے ہیں تو سولا سے مال ہوتا ہے پیٹییں خالی کرتے ہیں ہیں یہاں پر خریدار بھی موجود ہے یہاں سے وہ خریداری کر رہے ہیں اور یہاں سے انہوں نے یہ مال کو چوز کیا کہ مجھے یہ والا چاہیے جو یہاں پر ڈائی سو روپے کلو بیک رہے ہیں دو سو پچاس والا اٹھایا اب پوری کو پوری پیٹی کے اندر وہ ڈائی سو روپے والا مال وہ بھر رہے ہیں دے سکتے ہیں یہاں پر جو انار موجود ہے اس کے میں آپ سے ریٹ شیئر کر رہا تھا آگے بڑھتے ہیں یہ باقی فروڈز اس کو بھی کور کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے ناظرین دیسے ہمارے سامنے یہ سیب موجود ہے جی سر یہ والا گولڈن سیب ہے یہ گولڈن سیب موجود ہے اور اچھے آئیے ثابت ہے یہ یہ زمین نہیں ہے میرے خیال میں میں اس کو آپ کو دکھا کر دے سکتا ہوں یہ والا ثابت سیب ہے گولڈن سیب سر یہ والی بیٹی ہے کتنی کی سیل ہو رہی ہے اٹھائی سو روپے کی 2300 بے کی بیٹی ہے 2300 بے کی بیٹی ہے 2300 بے کی بیٹی سر وزن اس کا کتنا ہوگا تقریبان چودہ پندر اگلو وزن ہوگا چودہ سے پندر اگلو اس کا وزن ہو سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں 2300 بے کی بیٹی یہاں پر سیل کر رہے ہیں یہ گولڈن سیب تھا آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے سیب یہاں پر جو سر یہ والا کھون سا ہے یہ کلو ہے یہ سفید والا کلو ہے اور اس کے کیا ریٹ ہے سر بیٹی کے سولو سو روپے کی بیٹی ہے وزن اس کا کتنا ہوگا تقریبان چودہ سو روپے کی بیٹی ہے پندر اگر یہ سارا ہم نکالیں گے اس کے پیٹی اس کی جو نہ وہ اس کی اندر ڈیکوریشن ہے پیپر وغیرہ لگا ہوئے تو تقریبان پنا سے سولا گلو سیب اس میں سے نکل آئیں گے سافی یہاں پر سر یہ بھی گولڈن سیب ہے یہ وہی چیز ہے جو سفرنٹ بڑھتے ہیں یہ مشدی سیب مشدی سیب ہے جی اور یہ والی کتنی بیٹی ہے یہ بھی سولا سو روپے بیٹی مشدی سیب ہے اور یہ والا یہ کنہ سے آرہا ہے یہ بھی گوٹہ مشدی سیب ہے اور یہ والا دے سکتا دیں اور یہ والا کوئٹر سے آرہا ہے وزن اس کا کتنا ہوگا تقریبا پندر اپنہ روپے پیٹی کرنے پندر اپنہ روپے چاہے یہ والی پیٹیوں چاہے وہ گتے دے سکتے ہیں یہ سیب تھے آپ سے میں ریٹ شیئر کر رہا تھا یہاں ہے آگے جو نا وہ یہ لوز بھرتی ہے اس کے کیا ریٹ جل رہا ہوئی گیرہ سور بیٹی وزن اس کا کیتنا ہوگا تقریباً اس کا سولہ سے سو اس کو بھی وزن جدا یہ والا جو سیب ہے اس کو لوز بھرتی کہا جاتا ہے یہاں پر انار بھی موجود ہے انار کی بیٹی ان سے منعنی کر سر اناری انار کی بیٹی کتنی کی ہے سترہ سو بیٹی وزن کتنا ہوگا تقریباً تیرہنگلو انار موجود ہوں گا تیرہنگلو انار اس میں سے نکل آئیں گے آگے بڑھتے ہیں یہ باقی فروٹس کو جلدی سے کور کرتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں گے سبسکراب نہیں کیا تو چنل کو سبسکراب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ناظرین دیسے ہمارے ساتھ نے یہ جو انگور موجود ہے یہ والا گولا انگور ہے اور یہ ایران کا گولا انگور ہے اور یہ والی پچیس سوربے کی پیٹیس ہیل ہے اور اس کا وزن تقریباً گیارہ کیجئے ہوگا ہم ہے اس میں سور نکالیں گے پیٹی نکالیں گے ٹیکوریشن کرنا نکال دیں گے اس میں تقریباً گیارہ کیاں ہی اللہ انگور ہے اگر بڑھتے ہیں باقی فروٹس کو کور کرتے ہیں جلدی سے اللہ آپ دکھاتے ہیں کہ فرادجی فروڈ مڈی میں موجود ہوں فروڈ ہوتا ہمیں کم نظر آرہا ہے خریدار بھی ہمیں تھوڑا سے کم نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی جاننے سے ساتھ ساتھ کوشی کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ پر تک دیکھتے رہے گا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ میں نے کے لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو ایک کلو پر ایک کلو کیا فر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک کلو ساتھ ایک کلو کیا سے کھرئی ہے دے سکتے ہیں کہ فروڈ منڈی کے اندر جو آپ کو فروڈ یہاں پر اویل ہے بالہ دے سکتے ہیں کہ اسی اگر یہاں سے آپ دو کلو فروڈ خریدیں گے تو وہی اسی ریٹ پر آپ کو بردار میں ایک کلو فروڈ ملے گا یا اگر آپ اپنے گھر کے پاس سے ایک کلو جو فروڈ آپ خریداری کرتے ہیں تو یہاں پر مرکیڈ میں جب آپ آئیں گے جہاں پر منڈی میں آپ پہنچے گے تو آپ کو اسی ریٹ پر آپ کو دو کلو فروڈ بہت آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں خریداری کا ٹائم کیا ہے آپ صبح تقریباً سات بجے کے بعد شریف لے کر رہے ہیں سبزی منڈی رات کو گیارہ بجے شروع ہو جاتی لیکن جو فروڈ منڈی ہے وہ صبح سات بجے کے بعد اسٹارٹ ہوتی صبح نماز کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے آپ بہت آسانی سے پریجز گا سکتے ہیں دن بارہ بجے تک آپ چکر لگائیں آپ کو اسی طریقے سے فروڈ منڈی جو نہ وہ جگ مانگ نظر آئے گی لیکن جو سبزی منڈی ہے وہ رات گیارہ بجے شروع ہوتی صبح نو مجھے ختم ہو جاتی لیکن جو فروڈ منڈی ہے وہ صبح نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور دن تقریباً بارہ ایک دو بجے تک یہاں پر وہ چلتی رہتی ہے جی ناظریندہ صاحب مہر صاحب نے کہا فروڈ موجودی شریف ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ جو الکے بل کے دانے تھے وہ تین سو روپے کے درجن بھی ہیں وہ چار سو روپے کے درجن لیکن ان سے معلوم کرتے ہیں سر آپ کو جو شریف موجود ہے یہ دانہ کتنے کیا درجن کہا پڑے گا یہ دانے ہو رہے ہیں تین سو ساٹھ روپے کے درجن پڑے گا لیکن یہ اچھی قوالٹی کے شریف تھا جو میں منڈی کی بالکل آغاز میں تھا وہاں پر جو شریفہ موجود تھی وہ بھی یہی ریٹ بتا رہے تھے لیکن ان کے بعد داننا تھوڑا دالکی کوالٹی کیا تھا لیکن اس قولٹی کی وہ شریفہ موجود نہیں تھی جی آگے دیکھ سیں یہاں پر جو گرے فروڈ موجود ہیں اس کے بھی ریٹ آپ ملوم کر لیتے ہیں اسے چھے چھوڑکہ سے چھے 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 چھوڑکہ سے گریپ روٹ مشکل روڑکہ یہاں پر کٹا سہہل ہے اور اس میں تقریب پچاس دانیں موجود ہیں یہ لیکن ایک والٹیک ہوتا ہے ایک ہی سائز دانی میں آپ کو ملے گے ایک والٹی کے تقریبا ساتھ ساہت سو روے کا ہوگا آٹھ سو روے کا ساڑھ 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 سو بھی ہوگا آٹھ سو روے کا ہواں پر پہنچتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر مٹھا موجود ہے اس کے مٹھے کیا آپ سے شیئر کرتے ہیں سر آج مٹھے کی کیا ریٹ چال رہا ہے چھے سو روے بیٹے چھے سو روے بیٹی ہے اور اس میں کتنے دانی ہوگے تقریبا یہ چھے سو روے کی ہے وہ والی نو سو روے کی ہے اور آگے کنیوں بھی بڑھا ہو کنیوں کیا ریٹ چال رہا ہے کنیوں سا سو روپے کتنے دانی ہوگی ایک سو بیس دانی دیسے سات سو روپے کی بیٹی یہاں پر چل رہی ہے اور اس میں تقریبا کنیوں کے جو نساسو روپے کی بیٹی ہے اس میں تقریبا ایک سو بیس دانے بغول ان کے آگے بڑھتے ہیں باقی فروٹس کو بھی جلدی سے کور کرتے ہیں ناظرین دیسے مرسم نے یہ جو محمی موجود ہے جی بوڑھوں میں پڑھی ہوئی ہیں یہی وہ ہیں جو ہمیشہ بہت سارے یوڈیوبر کیونے ہیں کہ 500 کو بروں لے جانیں 200 کو بور تو یہی اقل بورے جوетров مازودی لros سے ملاک حلیقے جانیں بہت کس آپ کو خریداری میں آتے ہیں تو اگر آپ کو کو خریداری میں آٹھیں کیلئے تو بنا پڑھ میں ملاک Roboter جو اسے مولد کی لگتک ہے یہ بوڑے کے وزن ہوں آپ pis لہا کر رہے ہیں جی جی اور یہ چار اٹھارہ سے بیس کلوز کا وزن ہے دیکھیں اٹھارہ سے بیس کلوز وزن ہے اس میں دانے تھوڑے بڑے ہیں اس میں دانے تھوڑے چھوڑے چھوڑے ہیں صرف قیمت کے اند کی اس کا سیز ایک ہی ملے گا آپ کو اٹھارہ سے بیس کلوز 원 دیکھ سکتے ہیں اس سیز کی مسمی پورا بورہ اٹھارہ سے بیس کلوματα یہ چھے سوڑ پئر اور یہ لوڑ پانچ سوڑ پیٹ اٹھار اور یہ سات سوڑ پہulkین آرہ یہ یہ م baskیی میں آگے ہوں گا چالیس کلوز چالویس کلو سات سوڑ پیٹ اٹھارہ ہیں پھر اس ویڈیو کو اختتام کریں گے ناظرین دے سکتا ہوں میں قراجی فروڈ منڈی میں موجود ہوں اور آپ سے ریڈ شیئر کرو یہاں پر فروڈ کے تو یہاں پر جو فروڈ موجود ہے اس کو خربوزہ اور یہ داری والا ہے یہ والی ساڑھے چھے سو روے کی بیٹی ہے اور اس میں جو اس کی یہ سیکنڈ کوالٹی ہے یہ ساڑھے چھے سو کے بیٹی سر اس کا وزن کتنا ہوگا تقریبا پندرہ کلو پکا ہو ساڑھے چھے سو روے کی ملے گی اور وزن اس کے بھی تقریبا پندرہ کلو ہی ہوگا دے داری والا خربوزہ آگے بڑھتے ہیں باقی آپ کو جو کنگ خربوز ہے اس کے بھی ریٹ آل سے میں ابھی شیئر کرتا ہوں جی ناظرین دے سکتے ہیں میں جو نو آجی شریف صاحب کی جو نو آرہ سور موجود ہوں آجی حریف صاحب اس سامنے موجود ہوں بہت عرصے بعد میرے ان سے ملاقات ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ تھوڑا سا میرے ساتھ ایک ایشو ہو گیا تھا 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 ایکسیڈنٹ ہو جیسے میں جو نو ویڈو تو بنا رہا تھا لیکن میں شروع میں فرود ویڈی کے ویڈو بنا کے واپس جارتے ہیں اندر پیدل نہیں چل پا رہا تھا یہاں پر جو فرود موجود ہے جی اس کو جو نو خربوزہ کا آجا تھا اور اس میں کنگ خربوزہ بھی ہے سر اس میں دس دانے بھی ہے سر آج کنگ کا کیا ریٹ چل رہے ہیں کنگ کا کیا ریٹ چل رہے ہیں بارہ سوڑے کی پیٹی یہاں پر سیل ہو رہی ہے کنگ خربوزے کی اور اس کا تقریباً وزن اس کا تقریباً پندرہ کیجئے ہوگا پندرہ کیجئے ہوگا سر یہاں پر دس دانے کا ساڑھے آٹھ سوڑے ریٹ اس کا وزن بھی تقریباً وہی پندرہ کیجئے ہوگا تو کراچی فروڈ منڈی سے میں نے آپ سے شیئر کیجئے فروڈ کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور جو آجی شریف صاحب ہے ان کا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن کا آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے ان سے رابطہ کر کے آپ بہت آسانی سے خرید سکتے ہیں یہ تیسری بڑی گلی ہے اور چوتھا بڑا پیچی شیٹ ہے بہت آسانی سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو کمنٹ سک جان سے پہلے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد